اسلام علیکم دوستوں میں امید کر تمام سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور دانشمنٹ ٹیو میں آپ سب کو شام دید اسلام ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس امانت کی حفاظت کریں چاہے کچھ بھی ہو جائے ہر مومن کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اسے شہادت کے عالی مرتبے پر فائز کیا جائے اور اللہ کے سچے راستے میں وہ شہید ہو جائے آج کی ویڈیو میں ہم اس گیارہ میں سے ایک نجوان کے بارے میں بات کریں گے جس سے پاکستان کی طرف سے نشانہ حیدر دیا گیا نشانہ حیدر پاکستان کا عالی ترین عزاز ہے اس شخص کو دیا جاتا ہے جس نے اپنی ملک کی خاطر اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریے گا آج کی سیڈیو میں ہم بات کریں گے راجہ محمد سرور شہید کے بارے میں جو پاکستان کے سب سے پہلے نشانہ حیدر ہیں جب انیس سو اٹھالیس اپریل میں پاکستان فوجیو کشمیریوں کی حفاظت کے لئے جانا پڑا تو اس ویڈ کیپٹن سرور جی ایش کیو میں سگنلز کورس کی تربیت حاصل کر رہے تھے ان کا کورس ختم ہونے میں ابھی دو ہفتے باقی رہتے تھے لیکن انہوں نے اپنی شوہ کی شہادت کی وجہ سے وہاں پر جانے کا فیصلہ کیا اور اپنے سپیریر آپرزر سے اپنی یونٹ کے ساتھ وہاں جانے کی اجازت مانگی اجازت کے ملتے ہی کیپٹن سرور شہید وہاں سے روانہ ہو گئی اور ان محاصر کے پر سگنل آفیسر مقرر کر دیا گیا لیکن جب وہ کشمیر پہنچے تو اس سے پہلے انڈیا کی آٹھ برگیٹس اور مہاراجہ کی تین برگیٹس انڈیا آرمی کی مدد کر رہی تھی یہاں پر یہ بتانا ضروری ہے کہ ایک برگیٹ کے اندر پندرہ سو سے زائد سپائی ہوتے ہیں انڈیا آرمی کو وہاں پر توپ خانے اور ٹینکوں کی مدد بھی حاصل تھی سب سے اہم محاصر وہاں پر اوڑی کے پہاڑ تھے اور انہیں حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری تھا لیکن وہاں پر بہت زیادہ دشمن کی کولہ باری ہو رہی تھی اسی وجہ سے جب وہاں پر پوچھا گیا کہ دشمن کی توپوں کو کون ہموش کرائے گا تو وہاں پر کیپٹن سرور شہید آگے آگے اور یہ ذمہ داری اپنے سر لے لی اگلی صبح سیری کرنے کے بعد اور روزہ رکھنے کے بعد کیپٹن محمد سرور شہید اپنی یونٹ کے ساتھ اڑی پہاز کے لیے دوانا ہوئے پھر کیا تھا کیپٹن سرور اپنی کمپنی کے ہمراہ دشمن کی پر بجلی کی طرح ٹوٹ پڑے اور دشمن کو بہت نقصان بچایا اور پیش قدمی شروع ہو گئی لیکن دشمن کے مرچوں کے تقریباً پچاس گز دور دشمن نے ان کی پیش قدمی روک دی گولہ بروت کی وجہ سے وہ وہاں پر رکنے پر مجبور ہو گئے موقع کی نزاکت کی وجہ سے کیپٹن سرور نے اپنا ریزرڈ دستے کو آگے بڑھایا اور بارہ سے پیش قدمی شروع ہو گی لیکن دشمن کے مرچوں سے بیس گز دور انہیں پتا چلا کہ دشمن نے اپنے مرچوں کے ارد گرد آدار تار لگا دی ہے یہ تارہات کو وہاں پر نہیں تھی اس تارہ کو کٹے گیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا تھا اس تارہ کو کٹنا تو تھا لیکن ہر کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ اس تارہ کو کٹے گا کون کیونکہ اس تارہ کو کھڑے ہو کے کٹنا تھا اور لیٹ کر کٹنا نہ ممکن تھا جس کے وجہ سے بندہ بالکل دشمن کی گولیوں کے سامنے آ جاتا تھا یہ ذمہ داری کیپٹن سرور نے اپنے ہاتھوں میں لی کیپٹن سرور نے نہ ہی اپنی فیملی کے بارے میں سوچا اور نہ ہی کسی اور کے بارے میں انہوں نے صرف اپنے ملک کی دفعہ کے بارے میں سوچا اور اپنی کمپنی کا حکم دیا کہ وہ تار کٹتے ہیں تب تک انہیں کور پیر دیا جائے جس کے وجہ سے وہ تار کی طرف آگے بڑھنے لگے لیکن جب وہ تار کی طرف آگے بڑھ رہے تھے تو راستے میں انہیں ایک گولی لگ کی جس کے وجہ سے وہ زمین پر گر گئے لیکن انہیں انہیں حوصلہ نہ ہارا اور آگے بڑھتے گئے لیکن تھوڑی دیر بعد انہیں دوسری گولی بھی لگی اس کے باوجود انہیں انہیں حوصلہ نہ ہارا اور اپنی کمپنی کے نوجوانوں کو کم دیا کہ آگے بڑھتے رہو اپنے کیپٹن کا یہ حوصلہ دیکھ کر کمپنی کے اندر بھی ایک جوشیول ولی کی ایک نئی لیئر آگی جس کی وجہ سے وہ دشمن کے اوپر بجلی کی طرح ٹوٹ پڑے تھوڑی دیر میں کیپٹن سبر اتاروں کے پاس پہنچ کے اور ان خاردار تاروں کو کٹنا شروع کر دیا لیکن جب وہ ان تاروں کو کٹ رہے تھے تو دشمن نے انہیں دیکھ لیا جس کی وجہ سے ان کے اوپر ہیوی فیرنگ کی گئی لیکن اس ہیوی فیرنگ سے بچ گئے اور اپنا کام کرتے رہے کیپٹن سرور نے رگر رگر کا ساری تاریں تو کٹ دی لیکن جب تاریں کٹیں اور وہ آگے بڑھنے لگے دشمن کی ایک گولی ان کے سینے کے اندر پہ وست ہو گئی جس کی وجہ سے ان کا لہو زمین کے پر بہر رہا تھا اور ان کے جسم سے روپ ارواز کھا رہی تھی کمپنی کے نوجوان جب وہاں پر پہنچے تب تک تاریں تو کٹ چکی تھی لیکن کیپٹن سرور شید اس دنیا سے جا چکے تھے جس کے بعد کمپنی کے نوجوانوں نے اس دشمن کے مرچے کو فتح کر لیا اور روڑی کی پہڑی کی فتح یقینی بنا لی گئی یوں ستائیس علیس انیس سوٹھ تالیس کو کیپٹن سرور شید ہو گئے ان کا مقبرہ مواز کے نزدیکی بنایا گیا اور ان کو پاکستان کے سب سے بڑے عزاز نشان حیدر سے نوازا گیا لیکن پاکستانی حکومت نے ان کو نشان حیدر دینے کا اعلان تس سات بات کیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اللہ حافظ